دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں پی این بی ون سے آپ اپنے پی این بی بینک اکاؤنٹ کا سٹیٹمنٹ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں گر بیٹے اپنے موبائل سے اپنے پنجاب نیشنل بینک اکاؤنٹ کا سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو پہلے پی این بی ون میں ریجسٹر کرنا ہوگا اگر آپ نے پہلے سے ہی ریجسٹر کیا ہوا ہے اور آپ لوگن نہیں کر پا رہے ہو تو آئی بٹن میں اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا اس پر میں نے پہلے سے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت آسانی سے آپ لوگن کر پاؤگے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت آسانی سے آپ اپنے یوزر آئی ڈی کا پتہ لگا سکتے ہیں پاسورڈ کا پتہ لگا سکتے ہیں پھر آپ پی این بی ون ایپ میں بہت آسانی سے لوگن کر سکتے ہیں اگر دوستو آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپسن میں بھی اس کا لنک میں دے دوں گا اس لنک پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا پھر آپ بہت آسانی سے لوگن کر پاؤ گے PNB1 سے پنجاب نیشنل بینک اکاؤنٹ کا سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے PNB1 اپلیکیشن پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر دوستو چار ڈیزٹ کی آپ کو اپنے ایمپن ڈالنا ہے پھر آپ بہت آسانی سے لوگن ہو جاؤ گے لوگن ہونے کے بعد اس طرح سے انٹرفیس آتا ہے یہاں پر آپ سیونگ والے اپسن پر کلک کر کے اپنے بینک اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کر سکتے ہو اگر دوستو آپ کو اپنے PNB بینک اکاؤنٹ کا سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اب آپ کو یہاں پر ایمپاس بک کا اپسن دکھائے دے رہا ہوگا اس ایمپاس بک والے اپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی میں ہم پاس بک کے اپسن پر کلک کروں گا اس طرح سے انٹرفیس آئے گا اب یہاں پر آپ کو سیلیکٹ اکاؤنٹ پر کلک کر کے آپ کو اپنا اکاؤنٹ چوز کرنا ہے چلیے میں سیلیکٹ اکاؤنٹ پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے اپنے اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کر لیا ہے اب دوستو اگر آپ کو جلدی سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یعنی کی لاسٹ ایک مہینے کا یا پھر لاسٹ سبتہ کا یعنی کی لاسٹ ویک کا تو دوستو کوئک سرچ پر آپ کو کلک کرنا ہے کوئک سرچ پر کلک کرنے کے بعد اگر آپ کو پچھلے سات دنوں کا سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو لاسٹ ویک پر کلک کریں گے اگر آپ کو پچھلے ایک مہینے کا سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو لاسٹ منت پر کلک کر کے سرچ پر کلک کریں گے پھر دوستو یہاں پر آپ کو سٹیٹمنٹ دیکھ جائے گا اس کو آپ چاہو تو ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف پر کلک کر کے پی ڈی ایف فورمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اور ڈاؤنلوڈ ایکسل اس پر کلک کر کے آپ ایکسل فورمیٹ میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو پی این بی بینک اکاؤنٹ کا لاسٹ بارہ مہینوں کا سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ٹرانجیکشن پیریٹ کے اپسن پر کلک کریں گے یہاں سے آپ لاسٹ تین سو پیسر دن کا سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈیٹ ڈالنے کی جرد بھی نہیں ہے یہاں پر پیریٹ کے حساب سے اورڈی ڈیٹ فل کری ہوئی آپ کو ملے گی صرف اور صرف آپ کو سرچ کے اپسن پر کلک کرنا ہے سرچ کے اپسن پر کلک کرتے ہی اس طرح سے انٹرفیس آئے گا یہاں پر آپ کے پی این بی بینک اکاؤنٹ کا سٹیٹمنٹ شو ہو جائے گا اگر آپ اپنے پی این بی بینک اکاؤنٹ کا سٹیٹمنٹ ایکسل فورمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ اے ایکسل اس کے اپسن پر کلک کریں گے اگر آپ کو پی ڈی ایف فورمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف کے اپسن پر کلک کریں گے چلیے میں ڈاؤنلوڈ پی ڈی ایف کے اپسن پر کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں اس طرح سے انٹرفیس آ جاتا ہے یہاں سے آپ ویو پر کلک کر کے آسانی سے سٹیٹمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کیول اور کیول ویو پر ہی کلک کرنا ہے اور آپ کا سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا جیسا کہ آپ لائب دیکھ سکتے ہیں میرا سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے بارہ مہینوں کا اب یہاں پر آپ کو شو کر کے دکھاتا ہوں ڈرائیو پی ڈی ایف ویو آر پر میں کلک کرتا ہوں یہاں سے دوستو پی ڈی ایف اوپن ہو جائے گی جو دوستو ابھی ہم نے بارہ مہینوں کا سٹیٹمنٹ پی ڈی ایف فورمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کیا تھا اس کی جو پی ڈی ایف ہے دوستو یہ پاسورڈ پروٹیکٹیڈ ہوتی ہیں یعنی کی لوکڈ ہوتی ہیں اس پی ڈی ایف کو اوپن کرنے کے لیے آپ کو پی این بی بینک اکاؤنٹ کے سوڑا ڈیجٹ کے اکاؤنٹ نمبر ڈالنے ہوں گے جیسے آپ سوڑا ڈیجٹ کے اکاؤنٹ نمبر ڈالیں گے پھر اوپن پر کلک کریں گے تو دوستو یہ پی ڈی ایف اوپن ہو جائے گی جیسا کہ آپ لائف دیکھ سکتے ہیں میں نے سوڑا ڈیجٹ کے اپنے اکاؤنٹ نمبر ڈال دیے ہیں اب دوستو میں اوپن پر کلک کر رہا ہوں جیسے میں اوپن پر کلک کروں گا یہ دوستو پی ڈی ایف اوپن ہو جائے گی آپ لائف دیکھ سکتے ہیں یہ پی ڈی ایف اوپن ہو گئی ہے آپ لائف دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دوستو میرا بارہ مہینوں کا سٹیٹمنٹ پورا کا پورا چار پیج میں ڈاؤنلوڈ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ چاہو تو اس سٹیٹمنٹ کی پرنٹ آؤٹ بھی دے سکتے ہیں بہت زیادہ کلین آنے والی ہیں اگر آپ نے لاسٹ تین سو پینسٹ دن میں ٹرانجکسن زیادہ کیے ہوں گے تو آپ کی پی ڈی ایف جو ہے بڑی ہو سکتے ہیں یعنی کی پی ڈی ایف میں زیادہ پیج ہو سکتے ہیں میرے تو چار پیجی ہیں جب آپ اپنے موبائل میں پی این بی ون کو لوگن کرنے کے بعد پہلی بار سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوں گے تو ایسی ایررز تو ہو سکتی ہیں یہ پروبلم نہیں ہے دوستوں پی این بی ون کو پرمیسن دینی ہوگی یا تو دوستوں پی این بی اوپن کرتے ہی آپ سے یہ پرمیسن مانگ لے گا نہیں تو دوستوں اس طرح سے ایرر آ سکتی ہیں یہاں سے آپ کو کلک کر کے رکھنا ہے پھر دوستوں اپ انفو پر جانا ہے یہاں سے آپ کو پرمیسن کے اپسن پر جانا ہے تھوڑا سا آپ سکرول ڈاؤن کریں گے پرمیسن کا اپسن دکھ جائے گا یہ جو پرمیسن کا اپسن ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اپ پرمیسن جیسے میں کلک کروں گا اس طرح سے انٹرفیس آئے گا یہاں پر آپ کو سٹوریج کو اون کرنا ہے یعنی کہ دوستوں یہ سٹوریج کی جو ہے پرمیسن مانگ رہا ہے یہ چلیئے میں اون کر دیتا ہوں اون میں نے کر دیا ہے اب دوستو بہت آسانی سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا پنجاب نیشنل بینک اکاؤنٹ کا سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کیلئے لائک اپ بٹن جرور سے دبائیں اگر آپ پہلی بار آئے ہیں چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ گھنٹی کے آئیکن کو دبائیں اس سے دوستو میں جب بھی ویڈیو ڈالوں گا آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گی اور کمنٹ بوکس میں پیارا سا کمنٹ کریں